افغان جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ طالبان کی وجائے پاکستان سے بات چیز کرے سینیٹر لینزی گراہم پاکستان طالبان کی مبینہ محفوظ ٹھکانے ختم کر دے تو افغان جنگ ہفتوں میں ختم امریکی سینیٹر کا انٹرویو امریکی کانگرس کے رکن سینیٹر لینزی گراہم نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کو طالبان کی وجائے پاکستان سے بات چیز شروع کرنی چاہیے اگر پاکستان طالبان کے محفوظ مبینہ ٹھکانے ختم کر دے تو افغان جنگ ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے امریکی نشریاتی ادارے کو دیئے گئے انٹرویو میں لیندے گراہم نے کہا کہ ہم معاملے کا ادراک نہیں کر سکے میرے خیال میں طالبان کی بجائے ہمیں پاکستان سے بات چیت شروع کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان طالبان کے مبینہ محفوظ ٹھکانے ختم کر دے تو افغانستان میں جنگ ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے لیندک راہم نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ایسا عزادانہ تجارتی معاہدہ ہونا چاہیے جو سیکیورٹی امور پر پاکستان کی کارگردگی سے مشروط ہو جسے پاکستان اپنا طرز عمل تبدیل کرے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد طالبان سے باتشیت ہونی چاہیے لیندک راہم نے کہا کہ میں جنگ ختم کرانے کے لیے طالبان پر جتنا ممکن ہو سکے دباؤ برگرار رکھنا کا خواہا ہوں یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان روان سال ستمبر میں موطل ہونے والی باتشیت ہفتے کو قطر کے دارالحکومت دوہا میں شروع ہو گی امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم نے یہ باتشیت روان سال ستمبر میں اس وقت موطل کر دی تھی جب فریقین امن معاہدے کے قریب تھے پاکستان کے دفتر خارجہ کے جانب سے لیندک راہم کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تاہم پاکستان کے ساوک سیکٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ امریکی سینیٹر نے افغان عمل میں پاکستان کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے اشارتاً بات کی ہے شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ پاکستان طالبان کی طرف سے باتشیت نہیں کر سکتا لہذا سینیٹر لیندزے کے بیان میں کسی حد تک مبالگہ آرائی کا انصر بھی شامل ہے شمشاد احمد خان کا مزید کہنا ہے کہ اگر سے امریکی سینیٹر کے بیان میں کچھ مبالگہ آرائی ہے تاہم امریکی سینیٹر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ افغان عمل میں سہولتکار کے طور پر پاکستان کی اہمیت مسلمہ ہے اور در حقیقت وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کی شمولیت کے بغیر امن عمل میں پیش رکھ ممکن نہیں سابق سیکٹری خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنے طور پر افغان عمل میں ہر ممکن کردار ادا کیا ہے جسے وہ مستقبل میں بھی جاری رکھے گا